اپنے پترہ نو بٹھا کے کم از کم روزانہ ایک حدیث سنایا کرو پترہ جاندہ رسول اللہ کی فرمایا اے منکرینِ حدیث سارے مرجان تو آٹھے گھرہ میں کم از کم کم از کم کم از کم ریاض السالحین ضرور ہونی چاہی دے اپنے علماء جو بیٹھے ہو خدا دا واسطہ نے اپنی قوم نو دسیا کرو ایک حدیث تھی کتاب تے کم از کم اپنے گھر رکھو بابا جو روٹی کان بیٹھو تے ماں اے جنی اورتاں سن رہی ہو نا تسی بھی روٹی پکا کے پترہ کھواو بڑی مہربانی اے ہوتل ویران کرو گاندہ نہ کھواو اپنے پترہ نو جوانیاں بھی بچے نو شعورا لگ گئی ہیں کیوں ساڑھے بڑیاں نے شعوراں دے کدی نا نہیں سن سنے بچے نو شعورا لگ گئی ہیں کیوں ماما روٹی پکانی چھڑ دیتی پہلی ہم ماما اپنے ہتھانا آٹا گن کے تے نا پترہ نو بے کے کھوا دیاں سن تے ماں تا ہاتھ روٹی نو لگیا ہوو بے تے محبت نا رو تے گہو پا کے پتر روٹی کھا رہے ہوو بے انہوں دنیا دے کیڑی بیماری لگ سا دی جناب کمال علبہ آج کہنے دیو پتر نا فرمان ہو گئے روٹی تسی اپنے ہاتھ دی پکائی کوئی نہیں ننو کھوای کوئی نہیں تے پھر بچی کی انتظار ہے نا پترہ کھول انتظار اپنے پترہ اپنے ہاتھ نہ روٹی کھوا ہو لوگ اینجے سوڈ کر کے اینجے روٹی پکا کے ویجھ ڈڈو پا کے تے چھپکلیا پا کے تو ایڈے پترہ نو کھوا رہے ہیں ماما کھوا رہا کر سکتی ہو کیوں جی اے ایڈا نو اے میکڈولر دے ساڑھیں ساڑھیں ساڑھ دے ہو اے گند کھانے گھر مرچن گھوڑ کے کھا لو تو آنو کوئی بیماری لگ جائے میں نو نا پلے نا دے میں جی داوے ناڑے گل کر رہاں پانچ ٹائم بندہ مسواد کرے وزو ناڑ انہوں پیٹ دی کوئی بیماری رہ جائے میں نو نا پلے وے وے اک کے قرآن پڑے او دی نظر کمزور ہو جائے میں نو نا پلے کھانا چھٹ دے ہوئے تھوڑا کھاوے او دی بیماریاں ختم ہوگیاں شروع ہو جائے میں نو نا پلے تن کے کھانے یار مجھ بھی اتنا سارا میں راوی دریا دے کنارے وےکیا ایڈا ڈیر شتالہ لگیا تے مجھ بھی اتنا سارا شتالہ لگے تے ٹر پوندی اے شادیاں تے جان تے اوپ ڈونگی تی جان نہیں شڑ دے حسنیار یہ بچے ہو گل نہیں یہ تے رونا نہیں کرنا ایڈا جناب پلیٹا بھر کے مجھ بھی اتنا کھا کے تے ٹر پوندی دسوے یار انسان ہو کے ایسی کی کچھ گند کھانے شروع کر دی میں شادیاں تے کھانا چھڑ دیتا نکاح پرانے چھڑ دیتا میں خوف آندا کہ اللہ تا غزب نہ نازل ہو جائے ایک قوم کھان واسنے جمعی تُسی این جناب کر کے اُتھے جناب لوکندیاں ہانڈیاں سک جانو انہوں نے کیوں یا کہاں میں رسول اللہ تا فرمان سنیا کہ ابن آدم کی کمر صدی رکھنے کے لیے ایک لکمہ یا دو لکمہ کافی ہیں میں نے ایک لکمہ کھا لیا میں جا رہا ہوں پھر دیکھنا شادی شادی حال بھی ویران ہوندیں کے نہیں ہوندیں تیری معیشت بھی مضبوط ہوندھی کے نہیں ہوندھی تیرے گھر پیسے بھی نہیں مکڑیں تو دس نسلہ نو بھی رکھ کے چل آجامی کہ جناب بابا اتنا ہے تو اب کو یاشیہ مبتلا ہو گیا یاشیہم اس کے اسلام پیسے نہیں دیندہ روٹی ضرور دیندہ اسلام اے جتنی ہم اسلام اسپتالہ نہیں بڑھاندہ اے پکی گا لے اسلام بیمار ہی نہیں ہوند دیندہ کیوں جی مدینہ پاکش حکیم صاحب تھی دکان بند ہو گئی سی حضور تھی ظاہری آیا تھے ایک حکیم صاحب آئے تھے ایک صاحبی بھی پڑھی لینڈ بھی کوئی نہ گیا حکیم صاحب حضور تھی بارگاہ بھی چاہے ہونا کیا حضور محرکت دکان داری بھی مک گئی پڑھیاں بھی سک گئی ہیں ماجونہ بھی سک گئی ہیں حضور اے تو اڑے غلام بیمار نہیں ہوندے فرمایا نہیں ہوندے کیا جی کیوں حضور نے فرمایا جدو تاکہ انہوں ڈاٹی بھوک نہ لگے کھان دے کوئی نہیں آجی بھوک باقی ہوئے تھے ہاتھ شک لینے آجی تن تن کیوں تو جناب پیپسی بندہ سوٹ دے ہوئے جلے آپ میدے رہے تھے اتنے ہی قبول کرنا ہے جتنی ہوتی جگہ ہے تون جناب ایک کلواری جگہ دس کلو سوٹ دیں تین کو پھر بیماریاں تے لگنی آن کتی شوگر تے کتی بلیڈ پریشر ہونا ہے اے سارے پلیڈ پریشر شوگرہ مک جان صرف حضور کے دین پر چلے میں تو اے وعدہ کر رہے ہوں تاریخ لبیک یا رسول اللہ جدو آئے گی کہ تو انواسی دس دنیاں کے محمد عربی دہ دین کنج ہوندہ لبیک لبیک لبیک